ماننے ہوگا سوا پتے جی ریجنل ریل بینکس ایمنٹمنٹ بل دوہزار چودہ پر بولنے کا آپ نے موقع دیا دھنے بات ایک اتینت پورانے اوورڈیو سنسودھن بل کہوں تو آوستک سنسودھن بل لانے کے لیے اس کا ہم سواگت کرتے ہیں یہ اکنامک ایسپیریشن کا دور ہے جن انسٹرمنٹ سے جن انسیوشن سے یا ایسپیریشن پورا ہو سکتا ہے کائیکلک ہو سکتا ہے ان میں بدلاؤ سمیں اور پرستیتیوں کے انسار ہونا ہی چاہیے اس بسہ میں اس چھتر میں انتیم بدلاؤ دوہزار پانچ میں ہوئے تھے اس لیے یہ اوورڈیو سنسودھن بل ہے اس بل میں مکھ روب سے چھ سات چیزیں مجھے دکھائی دی جن کا میں علیہ کرنا چاہوں گا اس کے مادہم سے ان بینکوں میں آتھرائزڈ کیپٹل بیس بڑھانے کا پرستاؤ ہے اسے رورل کریڈٹ بڑھے گا یا سمیں کے انکول صحیح قدم ہے سیئر ہولڈر سے ڈائریکٹر کا چناؤ ایکاؤنٹنگ یئر تھرٹی فرس کے مارچ بنانے کا پرستاؤ یہ سالی چیزیں صحیح ہیں اسپانسرر بینک پانچ پرسو صدق سمیں تک پروند کی اور ویتی مدد دے یہ بھی صحیح ہے آر آر بیز کیپٹل ریج کرے پرکند سرکار راجز سے کارے سپانسرر بینک کا میزارٹی سیر رہے کنٹرولنگ سیر رہے یہ بھی صحیح بات ہے پر اس کو لے کر آسنگ کا ہے جو میں سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے مادہم سے بیتمنتری جی کے سمچ اس کو لے کر آسنگ کا ہے کہ پرائیپٹ کیپٹل انفیوزن ریجنل رورل بینک میں ہونے جا رہا ہے تو ریجنل رورل بینک جن مقصد سے بنے تھے معمولی چھوٹے کسانوں سیمانت کسانوں کرسی مزدوروں دستکاروں معمولی ادیمیوں کو ریڈ دینے کے لیے تو جہاں پر پرائیپٹ کیپٹل انفیوزن ہوگا یا جو پرائیپٹ ریجیسن کے اور سنستہ بڑھے گی کیا اس سے یہ مقصد پورا ہو پائے گا عام طور سے پونجی کے بارے میں دھارنا ہے کہ پونجی اپنا ریٹرن چاہتی ہے پروفٹ میکسیمائی جیسن چاہتی ہے جہاں کا پروفٹ میکسیمائی جیسن چاہے گا وہاں کیا یہ سیمانت کے لوگوں کو رین مل سکے گا کیا اگر سیمانت کے لوگوں کو رین ملے گا تو بہت اس میں جاہر چیزیں ہیں کہ وہ ڈوبے گا بھی آج ہم اخباروں میں خبر پڑتے ہیں کہ دیس کے بڑے کامرسیل بینکس کے بڑے بڑے گھرانوں کے بڑے بیٹ ڈیٹ سو رہے ہیں تو کیا جب پرائیوٹ کیپٹل وہاں پر منیجمنٹ پر بڑا حاوی ہوگا تو وہ اس چیز کو ایلاو کرے گا یہ سوال سرکار کو سپسٹ کرنا چاہیے دوسرا آج صحیح ہے کہ رورل کریڈی سسٹم کو بہت مضبوط کرنے کی ضرورت ہے سب سے ادھیک ضرورت ہے بلکہ کسانوں کی بڑتی آتمہتیاں بڑتی یوک بیروزگاروں کی استطیق پر حالات کیا ہیں میں کوٹ کرنا چاہوں گا تیرہ آگست دوہزار تیرہ کو ڈپٹی گورنر کیسی چکرورتی کا ایک دیا گیا بیان دن ڈپٹی گورنر کا جو بیان انہوں نے انڈین بینکس اسوسیییشن اور چیمبر آف کومرس ان انڈسٹری فکی کے سہیوکت کانفرنس میں دیا ان کے انہوں سے رورل برانچیج have declined to 37% of total برانچیج from 54% in 1984 in 1994 rural deposits constitute just 9.1% of bank deposits down from 50.15.1% اگر اس کو ٹھک کرنے کی کوشی سرکار اس کے منیجنٹ میں پرائیویٹ کیپٹل لگا کر کرنا چاہتی ہے تو اس کو سالحان رہنا پڑے گا ہمارا دوسرا مقصد ہے اس سرکار کی بھی چنتہ ہے پر ایک حال میں خبر آئی جو میں کوٹ کرنا چاہوں گا ایک نومک ٹائمز کی خبر ہے 20 مارچ کی کی ایک انسٹیوشن کو جو آپ پروفیشنل بنائیں گے اسے پروفیٹ چاہیں گے آئے وہ اپنے پل چلے تو اس حالی چیزیں آپ کریں گے میں سمجھتا ہوں پر ریجنل رول بینکس کا پرپس الگ ہے اس میں دوسری سوچنا جو ہے اس کے انسار فیوچر میں اسے لوگوں کے چین میں لوگوں کو روزگار دینے میں 10 سے 20 پرسنٹ کی کمی ہوگی ریجنل رول بینکس میں یہ بھی سرکار کو اسپسٹ کرنا چاہیے کہ کیا اسے رول علاقے میں جو روزگار ہمیں بڑھانے کی ستی ہونی چاہیے اس پر کیا اس کا اثر پڑے گا یہ صحیح ہے کہ آر آر بیز کے اندرونی حالات خراب تھے سرکار نے دس ایکسپرٹ کمیٹیاں بنائیں ساتھی ان کے ریوائیبل کے سجھاؤ دینے کو کہا پر نائنٹی ایٹی ون سے ٹو تھاوجن فائیب کے بیچ کوئی سارتک ہستک شیپ نہیں ہوئے دوہزار چار تک آدھے سے آدھے گھاٹے والے آر آر بی چار آجیوں میں تھے مدھے پردیس مہاراست اوڑیسہ اور بیہار ایک تیس مارچ دوہزار چودہ تک آر آر بی چھپن رہ گئے ہیں مرجر کے بعد اس لئے حالات صدارنے کے لیے ایمنمنٹس جروری تھے پر ان بدلاؤں سے رورل کریڈٹ کے حالات بہتر ہوں یہ سنشت کرنا جروری ہے میں پھر کوٹ کرنا چاہوں گا دن ریزر بینک کے ڈپٹی گورنر جو اگست مونہ نے بیمان دیا کہ آج رورل کریڈٹ کی ستھک کیا ہے یہ دوہزار تیرہ کی بات میں کہہ رہا ہوں رورل کریڈٹ has increased just one point four percent between 1994 and 2013 1994 سے 2013 کے بعد one point four percent رورل کریڈٹ بڑھا جب گاؤں کو آپ پیسے نہیں دیں گے مدد نہیں کریں گے تو سہنکاروں کے پاس جائیں گے وہ آت محتیاء کریں گے اس لئے آپ کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ جو آپ سنسوذن کرنے جا رہے ہیں اس سے یہ حالات تور ہوں گے کیا میں ان آسانکاؤں کو دور کرنے کی گجاری سرکار سے کروں گا اس کرنے کے ساتھ سمردھن کرتا ہوں دو تین باتیں اور کہہ کر سمیہ کے ساتھ loan disbursement ہو خاتہ کھولنے کا کلچر بدلے credit دینے فیسلیٹیز دینے کا کام ایک الگ کلچر بہتر training institution ہو جو ان کو trend کرے جو friendly ہو جو وہاں کے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ properly professional ڈھنگ سے بیوہار کرے اور جو financial institution network سے بلکل دور گاؤں کے لوگ ہیں جنگل پہاڑ اور گریب لوگ ہیں جنگل پہاڑ میں بسنے والے جنہیں گاندھی نے سماج کا انتیم بہتر کلچر والے لوگوں کا یہ بینک اگر بنا سکے کہ humanitarian ground پہ کام کرے تو سید آپ کا مقصد پورا ہوگا دھنی